یوکرین کے ماریو پول کی طرف لگاتار بڑھ رہی ہے روسی ایمفیبیس جو سینا ہے جل تھل سے سٹرائک کرنے والی روسی سینا کا ایکشن روسی سٹرائک فورس ماریو پول سے تیس کلومیٹر دور ہے ابھی شیک یہی میں آپ سے پوچھ رہا تھا ایک طرف وہ بات چیت کر رہے ہیں دوسری طرف اپنی سپلائی لائنز کو انکریز کر رہے ہیں اپنی پوزیشن کو کانسولیڈیٹ کر رہے ہیں دیکھیں آپ سے بات کرتے کرتے ہیں میرے پاس ریسن ایمبیسی سے جو ان کا ڈیٹیل آیا ہے میں آپ کو وہ بتا دے رہا ہوں اس کا جسٹ بتا دے رہا ہوں اس سے معلوم پڑ جائے گا کہ روس کا اپنا آفیسر ٹیک کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ LPR جو لگانس ہے کے علاقے میں وہ چھپن کلومیٹر آگے بڑھے ہیں دی پی آر جو ڈونس کے علاقے وہ تین کلومیٹر آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے کچھ ایریاز جو واپس کنٹرول لے لیا ہے اور ایناڈول اور انڈریوکا سٹیلیمنٹ جو کہ انہوں نے چھل لیا ہے ان کا کہنا ہے اور اس کلوم آپ نے ابھی ماریا پول کا ذکر کیا تھا وہ ماریا پول میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی وہ لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں اور وہاں پر ایک جو وہاں کے سیویلین کو ٹیررائز کیا جا رہا ہے اور یہ ٹیررائز کیا جا رہا ہے یوکرینین کی اور سے یہ ان کا پورا ہے اور ایک اہم بات میں آپ کو اور بتا ہوں یہ لکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی یوکرین کی جو فورسز ہے وہ یوز کرتے ہیں ایک سو بائس ایم ایم شیلف شیلز فور ڈی تھرٹی ہوویجر اور راکٹ فور بی ایم ٹونٹی ون گریڈ سسٹم اسٹیل آپ سوویت پروڈکشن کی سوویت پروڈکشن کا یہ لوگ ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں یہ آفیسلی ریسین ایم بیسی کی اور سے بھیجا گیا ہے میں آپ کو ابھی شیک دوڑا سا روکوں گا آپ جو جانکاری درہیں یوکرین کے راشپتی ولاد امیر زیلنسکی نے صاف کر دیا ہے کہ باتچیت ہوگی بھی تو بھی بینہ کسی شرط کے ہوگی سوال یہ ہے کہ پوٹین کو چنوٹی دے رہے زیلنسکی کے کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے آسمان سے وجر بن کر گرتے میسائی سنک پر یمراج کے دودھ بنے ٹینک چار دن سے اسی طرح یوکرین کے شہر خندہر میں بدلتے جا رہے ہیں روس ایک کے بعد ایک یوکرین کے شہروں کو کب جاتا جا رہا ہے لیکن یوکرین کے راشپتی کا حوصلہ بڑھتا جا رہا ہے روس نے ایک بار پھر یوکرین کو باتچیت کا آفر دیا اس آفر کو یوکرینی راشپتی نے چھکرا دیا کہا کہ بیلا روس میں بات نہیں کریں گے بات کرنی ہے تو ورسان براتسلاوہ بڑھاپیس استامبول یا پھر باکو میں کرو بیلا روس کے گومیل میں روس کا ڈیلیگیشن انتجار کرتا رہا لیکن یوکرین سے بات کرنے کوئی نہیں پہنچا یعنی جو جلنس کی چند روز پہلے تک روس سے گوہار لگاتے تھے اب پتن کے سامنے شرط رکھ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ چار دن میں ایسا کیا ہو گیا جواب یوکرین کا دعویٰ ہے جس کے مطابق چار دن میں روس کے قریب ساڑھے چار ہزار سینک مارے گئے روس کے ساتھ سو چھ آمڈ ویہیکلز ایک سو چھ آلیس ٹینک تباہ کر دیئے گئے ستائیس فائٹر جیٹ اور چھبیس ہیلیکوپٹر بھی مار گرائے گئے چوبیس گھنٹے میں ہی روس کا ایک سکھوئی تھرٹی فائٹر جیٹ دو سکھوئی ٹویٹی فائٹر جیٹ گیارہ ہیلیکوپٹرز تباہ ہو گئے اس کے ساتھ ہی یوکرین کو دنیا بھر سے سپورٹ مل رہا ہے امریکہ سے لے کر یورپ تک سے ہتھیار مل رہے ہیں وہیں روس پر پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں روس میں بھی یوکرین پر حملے کے خلاف بیروت بڑھ چکا ہے یعنی جیسے جیسے پتین کی پلٹن پارود برسا رہی ہے ویسے ویسے روس کو دنیا کونے میں دھکیلتی جا رہی ہے جیلنسکی کے کونفیڈنس کی وجہ یہ ہی ہے پروہ دیشکی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر سوموار سے شکروار